کیابینیٹ منتری وشواس سارنگ نے راہل گاندی کی یاترہ پر نشانہ ساتھ دوے کہا ہے کہ یہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں ہے جو لوگ دیش کو توڑنا چاہتے ہیں ان کی یاترہ ہے جس دن یاترہ کی شروعات ہوئی تھی راہل گاندی اس دن اس پادری سے ملے تھے جس نے دیش کے خلاف ہمیشہ بیانبازی کی ہے راہل گاندی سے کل بھل لڑکی ملی جسے گلے لگایا اس نے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے تھے دیش دروہیوں کو اکھٹا کرنا راہل گاندی اور کانگرس پارٹی کا ایجینڈا ہے اس سے زیادہ دربہ گیپون کچھ نہیں ہوگا جو لڑکی پاکستان زندہ باد کے نارے لگاتیوں سے راہل گاندی گلے لگا رہے ہیں راہل گاندی کو یاترہ بند کر دینا چاہیے اور وہ صاف کرے کی انہوں نے اس طرح کی لوگوں کو گلے کیوں لگایا کیا ان کے ایجینڈے میں پاکستان زندہ باد کہنا شامل ہے ہم تو پہلے سا ہی کہتے آئے ہیں کہ وہ لوگ جو دیش کو توڑنے کی بات کرتے ہیں وہی تو راہل گاندی کے ساتھ ہی ہیں بھارت جوڑو یاترہ میں نکلے ہیں اور جس لڑکی نے پاکستان زندہ باد کے نارے لگائے اس کی فوٹو آج ان کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے یہ میں نے کہہ رہا یہ فوٹو وائرل ہو رہی ہے یہ میڈیا میں دکھائی جا رہی ہے تو راہل گاندی کو بتانا پڑے گا کہ ایسی لڑکی کو گلے کیوں لگا رہا جو پاکستان زندہ باد کے نارے لگا رہے ہیں ہندوستان کو توڑنے والے ہر ایک ویکٹی کے ساتھ کانگریس کھڑی ہے راہل گاندی کھڑے اور یہی دیش کا درپاگ گیا